اب ایک مسئلہ جو کی اس باب میں سب سے آخری مسئلہ ہے زکاة فطر کا لائے گا انشاءاللہ کیا مال کے اندر زکاة کے علاوہ اور بھی کوئی حق ہے کی نہیں ہے اور اسی مسئلے کو ذکر کر کے زکاة کے مسئلے کو انشاءاللہ ختم کیا جاتا ہے کیا مال میں زکاة کے علاوہ کوئی اور بھی حق ہے کیا زکاة کے علاوہ بھی کوئی حق ہے مال کے اندر دیکھئے نصوص کتاب سنت کے اس بارے میں آیات اور حادث موجود ہیں میں اس میں سے چند ہی کی طرف اشارہ کروں گا مسئلے کی وضاحت کے لئے ان نصوص سے پتا چلتا ہے کہ آپس میں تعاون اور ضروریات کو پورا کرنا مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور مساکین کو کھانا کھلانا اور اس کے لئے لوگوں کو آمادہ کرنا جو آپس کے اخوت اور بھائی چارگی کے سمرات میں سے ہیں ان پر شریعت اسلامیہ نے بار بار اُبھارا ہے اور ایمان کے تقاضے سے اس کو قرار دیا ہے تو یہ چند آیات ہیں جو میں یہاں ان میں سے انتخاب کر کے چند ایک کا تذکرہ کر کے اور اصل موضوع کوسی کی روشنی میں واضح کروں گا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو ایک اور جگہ فرمایا وآتی ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیل قریبیر اجتدارونکا حق دو قریبیر اجتدارونکا حق دو مسکینکا اور مسافرکا حق دو وابی الوالدین حسانا وابی ذا القرب والیتام والمساکین والجار ذا القرب والجار الجنوب والصاحب والجنب وابن السبیل ومالکة ایمانكم اس راکے نصوص جو قرآن مجید میں بقصرت پائے جاتے ہیں یہ اس بات کی طرف مسلمانوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں پر خرچ کریں اس طرح کے لوگوں پر جن کا نام یہاں آیا ہوا ہے یا جن کا تذکرہ اس میں نہیں آیا پر انہی کے درجے میں وہ ہیں ایسے لوگوں پر خرچ کیے جائے یا تو واجبی طور پر یا استحبابی طور پر تو اسے کیا یہ کہا جائے کہ اغنیہ کے مال میں زکاة کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے جو جسے اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر خرچ کریں اہل علم نے اس بارے میں اختلاف کیا دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کچھ لوگوں نے اجوب کی بات کہی ہے اور کچھ لوگوں نے استحبابیت کی بات کہی ہے اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیا کہ فلا فلا کام کرو فرائض کو ذکر کیا اور نوافل کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ فرائض ہیں ان کو آپ کو ادا کرنے ہیں اگر آپ نوافل بھی ادا کریں تو یہ آپ کی اختیار میں ہیں خمس سلوات فی الیوم واللیلہ فقال حل علیہ غیرہن قال اللہ ان تتوع اس طرح کر کے پوری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا لا ازیدو علا ہادا ولا انقص من نہ تو میں اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ اس میں کچھ کم کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلح ان صدق او دخل الجننت ان صدق یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر جو اس نے کہا ہے اگر اس کو سچ کر دکھایا جو کہا ہے اگر اس کو سچ کر دکھایا تو کامیابی اس کے لئے ہے یا سچ کر دکھایا تو وہ شخص جنتی ہے دوسری جو روایت ہے اس میں بھی دیہات سے آنے والے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں وہ کروں تو جنت میں جاؤں دخلت الجنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبداللہ لا تشرکو بھی شیعہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز کو قائم کرو زکاة دو فریض زکاة ادا کرو رمضان کے روزر کو اس کے بعد وہ شخص کہتے ہیں والذی نفسی بیادیہی لا ازیدو علا ہادہ میں اس پہ کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا جب وہ شخص پیڈ فیر کر کے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منصر رہو ان ینظر الہ رجل من اہل الجنہ فلینظر الہذا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے تو ان حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں کہ فرائض کے احتمام اور اس پر کچھ اضافہ نہ کرنے والے شخص کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری کا وعدہ کیا ہے جنت کی خوشخبری تو اس سے کیا بات چلا کہ اگر زکاة کے علاوہ بھی مال کے اندر واجبی طور پر کوئی اور حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت نہ سوراتے ہیں کہ اگر اس نے کہا نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا یعنی فرائض کو پورے طور پر عدا کروں گا تو اس سے بدہ چلتا ہے کہ فرائض کا احتمام کرنے والے شخص جس میں ایک فریض زکاة بھی ہے اگر اس کا احتمام کرتا ہے تو دیگر اور اخراجات اس پر نہیں ہیں زکاة کے علاوہ واجبی طور پر استحبابی طور پر اسی طریقے سے آیت کریمہ جو سور بقرہ کی ہے یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری مسلم کی ہیں مشہور روایت ہے سور بقرہ کی آیت پوری آیت تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ بر اسے نہیں ملنے والی ہے اس شخص کو بر نہیں ملنے والی ہے جب تک کہ وہ یہ سارے ان ساری جگہوں پر وہ خرچ نہیں کرتا کئی لوگوں کا اس کے اندر آیت کریمہ میں نام ہے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قلو من ثمرہ اذا اسمرا وآتو حقہ یوم حساتی ولا تشرفو انہو لا یحب المسرفین کہ پھل جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسے کھاؤ اور اس کا واجبی حق کاٹنے کے وقت ادا کرو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جس حق کے بات ہو رہی ہے یہ زکاة کے علاوہ آیت کریمہ کے اندر جو حق ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے پہلے آیت کریمہ کے اندر وہ زکاة کے علاوہ کا حق اور دوسری جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور زکاة کی فرضیت سندو ہجری میں سندو ہجری کا مطلب مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی ہے تو جو عشر مسلمانوں پر فرض ہوئی یہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ کے اندر فرض ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حق کی بات کی جا رہی ہے یہ زکاة کے علاوہ کہ حق کو بھی یہ شامل ہے یعنی زکاة کے علاوہ بھی کچھ حق ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے ہاں یہ حق اتنا ہے کہ جو کاٹتے وقت انسان کی اپنی چاہت کے اعتبار سے وہ دے سکتا ہو بطیبے خاتر یعنی کاٹتے وقت چاہے درختوں کے پھلوں کو کاٹ رہا ہو توڑ رہا ہو یا کھیتیاں جو اس نے کر رکھی ہیں تو کاٹتے وقت بطیبے خاتر اپنی دلوں کی چاہت کے ساتھ جن چیزوں کو دینا وہ پسند کرتا ہے عمومی طور پر وہ چیز اس کے اندر داخل ہو شامل ہوگی کم اور زیادہ کی یہاں کوئی حد نہیں ذکر کی گئی ہے اس لئے کم دیتا ہے تب بھی وہ اپنی حق سے عہدہ برا ہوگا زیادہ کر دیتا ہے تب بھی وہ حق اس کا عدا ہو جائے گا اور اسی طرح سے مہمان کا حق اور معمولی چیزیں جو عرائت اللہ دیوکل جو بددین کے اندر اس صورت کے اندر ذکر کی گئے ہیں کوئی بنوحن المعہون اور اسی طرح سے چوپائوں کا حق وغیرہ تو ان سب کے اندر بھی حقوق کا تذکرہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ حقوق تو ہیں ایسے جو زکاة کے علاوہ ہیں یہاں ان دونوں کے دلائل پر نگاہ ڈالنے کے بعد اگر کوئی چیز بطور راجح مسلک کے طور پر ذکر کی جا سکتی ہے تو اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دونوں قول میں کیا چیزیں ایک اٹھے طور اور پائی جا رہی ہیں اور کیا چیزیں الگ الگ ہیں جو دونوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں دونوں کے اندر اس بات کی وضاحت ہے دونوں اقوال کے اندر کہ والدین کا حق اخراجات اور نفقات کے حوالے سے اگر وہ حاجت مند ہوں اور اولاد تنگ دست نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو دے رکھا ہے تو واجب ہے واجب ہے کہ وہ اپنے والدین پر اولاد پر ضروری ہے کہ اپنے والدین پر وہ خرچ کریں یہ ان کے اوپر واجب ہے اور یہ زکاة کے علاوہ ہے اسی طریقے سے وہ محتاج اور قریبی شخص وہ محتاج اور قریبی شخص کہ جس کے پاس اپنے خود کی ایسی چیز نہیں جس سے اپنی حاجتوں کو دور کر سکے اور کچھ حالات اس کے ایسے ہیں کہ ان حالات میں وہ فسا ہوا ہے تو وہ شخص جو اس کا قریبی ہے اور اس کے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ایسے قریبی شخص کے اس حق کو ادا کرنا خاص طور سے اس شخص کے لئے جو اس کا قریبی ہے اہل علم کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ اسے دینا ہوگا اور اس کے اس حق سے ادا برا ہونے کی یہی شکل ہے اور تیسری یہ کہ اگر انسان مجبور ہو کھانے پینے والے چیزوں کا یا پہنے وڑھنے والے چیزوں کا یا رہنے سہنے والے چیزوں کا تو وہ وہ افراد جن کے پاس اتنی اساتھ ہے کہ وہ کھانے پینے رہنے سہنے اور اوڑھنے پہننے کی پہنانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھوکھا نہ رکھیں ایسے لوگوں کو بے لباس نہ رکھیں ایسے لوگوں کو جو بے سکن ہیں جن کے پاس کسی طرح کا وہ نہیں ہے اور بیت المال کی طرف سے بھی ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو جو قادر ہیں یہ فرض کفایہ ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ وہ ایسے لوگوں کا احتمام کریں تو اس پر تقریباً اہل علم دونوں طرف دونوں اقوال کے قائلین اس پر اتفاق ہے اسی طرح سے مسلمانوں پر کوئی ناگہانی آفت آگئی مسیبت آگئی عام بیماریاں آگئی خطرناک قسم کی تو اس طرح کے جو حالات اچانک عمومی طور پر مسلمانوں کو درپیش ہو جاتے ہیں اور ان عمومی مسیبتوں میں عمومی حکمری بھی آجاتی ہے ترے ترے کے مسائل سے قوم دوچار ہونے لگتی ہے تو ایسے موقعوں پر جن کے پاس اللہ رب العالمین نے نفقات دیئے ہیں موجود ہیں ان کے پاس واجب ہے کہ وہ شخص وہ لوگ ایسے حالات میں آگے بڑھیں اور اس طرح کے عمومی مسائل کو حل کرنے کے لئے کوششیں کریں تو یہاں تک لوگوں کا اتفاق ہے جو اختلاف ہے وہ پھلوں کے بارے میں اور کھیتیوں کے بارے میں کہ کاتنے کے وقت اسی طرح سے چوبائیوں کے حقوق کے حوالے سے اور مہمانوں اور معمولی جو چیزیں لیندین کی ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے حقوق کے بارے میں کہ آیا یہ بھی واجب ہیں یا مستحب ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں مستحب ہیں یہ واجب نہیں ہے کر لینا بہتر ہے اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا جیسا کی اللہ رب العالم نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِي الْقُرْبَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَاب تو یہاں خرچے کا استحبابی حکم دیا جا رہا ہے تو یہی مقصود ہے جو اجتماعی مسائل ہیں اور وہاں انسان کی پہنچ اور گنجائش ہو سکتی ہے وہاں پر وہ آگے بڑھ کر کے ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں واجبی طور پر اور جہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے کی چند مثالیں دی گئی تو وہ استحبابی طور پر وہ خرچ کی جائیں گے یہ چند باتیں تھی جو زکاة کے حوالے سے ذکر کی گئیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین دین اور شریعت کے مسائل اور حکام کو سیکھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی تفیق خطہ فرمائے خاص طور سے زکاة کا یہ مسئلہ اگر لوگ صحیح طور پر سمجھیں اور اسے صحیح طور پر نکال لیں اور ادا کرنے کی کوشش کریں تو آپ اقین نکھیں کہ مسلمانوں کی بیچ ایک بھی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جس کو آپ فقیر کہیں مسکین کہیں ہر طرح کی فقر اور مسکنت کو دور کرنے کا یہ ایسا نظام اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے افراد ہر دور کی اندر سماج کو کامیابی کی طرف لے کر چلنے والے ہیں اور انہیں ترقی کے راہوں پر گامزن کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا خیال کیا انہوں نے نہ صرف یہ کی ایسے لوگوں کی حاجتوں کو انہوں نے پوری کیا بلکہ پورے سماج کے لئے اور اس کی ترقی کے لئے ذریعہ اور سبب بنے اور ایسے سارے لوگ رفعات کے اعلیٰ ترین مقام درجہ اور مرتبے کو پہنچنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان سوچ نصیب لوگوں میں سے ہمیں بنائیں آمین وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اسمعین